اتر پردیش کے لیے آج ایک بہت اہم دن ہے اور آج کاؤنٹنگ ہونی ہے یعنی کی سرکار کا پنر گٹھن ہوگا یہ اس وقت ہم برجیش پاٹھک کے آواز پہ موجود ہیں آپ کو تصویریں ہم دکھائیں گے کہ برجیش پاٹھک یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے سمرتک بھی یہاں پہ موجود ہیں قانون منطری اتر پردیش سرکار میں ہیں وہ فیلحال اور پھر سے وہ لکنو کینٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں ابھی انہوں نے اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹس کو یہاں سے بھیجا ہے باقاعدہ ان کو ٹیکہ لگایا ان کے گلے میں بھگوا گمچھا ڈالا گیا اور ان کو یہاں سے روانہ کیا گیا ہے یعنی کی کاؤنٹنگ شروع ہونے سے پہلے وہ سب کے سب کاؤنٹنگ اس طل پر پہنچ جائے اور وہاں پہ ہی جا کے وہاں پہ جو ہے وہ بات کریں لوگوں کی کاؤنٹنگ کرا کے ہی واپس آئے برجیش پاٹھک نے صاف طور پر اس بات کو بھی کہا ہے کہ جب تک کاؤنٹنگ پوری نہ ہو جائے تب تک سب لوگ وہاں پہ ڈٹے رہے اور کاؤنٹنگ ہونے کے بعد پرمار پتر ملنے کے بعد ہی وہاں سے لوگ نکلنا شروع کریں تو یہ تصویریں صاف طور پر جو ہے بیان کر رہی ہیں بیان کر رہی ہیں کہ یہ ابھی سے جو برجیش پاٹھک کے سمرتھک ہیں وہ سب کے سب ان کے آواز پہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور اب دھیرے دھیرے یہ سلسلہ بہت رہا ہے حالانکہ برجیش پاٹھک بھی ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ نکلنے والے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سیر آج بہت بڑا دن ہے اور کاؤنٹنگ ایجنٹس وغیرہ روانہ کر دیا سب ہی کو سارے کاؤنٹنگ ایجنٹس ہمارے جتنے مدرنہ اس طلقے لیے جا چکے ہیں کیا لگ رہا ہے آج ایک بہت بڑا دن ہے نئی سرکار کا گھٹن ہوگا دیکھئے جو ایجنٹ پولز کے نتیجے ہیں اور جو ہماری سب ہی جنپدوں میں بات ہوئی ہے سب ہی جگہ سے ریجلٹ یہی مل رہا ہے کہ پرچن بہومت سے بی جے پی دوبارہ ستہ میں واپس آ رہی ہے اور میری بیدان سوا چھیتر میں آپ دیکھیں گے بھاری بہومت سے ہم لوگ چناؤ جتیں گے تمام لوگوں نے رات رات بھر جا کر جاگ کر ای وی ایم تاکی ایک لوگوں نے وہ گنڈے مافیا موالیوں کے سہارے چناؤ لڑے انہی کو وہاں لگا دیا ہے میں نے پرساسن سے انروت کیا ہے چناؤ آیوک سبھی کا ہے ایسے لوگ جو اراجکتا وادی ہیں جو گنڈے ہی کر سکتے ہیں جو مافیا گردی کر سکتے ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے کسی کو بھی کانون بیوستہ ہاتھ ملینے کی اجاتت نہیں ہونی چاہیے ایکزٹ پول بھی نہیں مان رہا ہے سماجوادی پارٹی جن لوگوں نے پردیش کی کانون کی بیوستہ کو ہمیشہ چناؤتی دیا ہے اسے ڈشٹرب کیا ہے دنگائی ہیں مافیا ہیں ریت کھنان مافیا ہیں ریپ کیا روپی ہیں دس سرگنا کے پریوار کے لوگ ہیں اور بہت ہی دکھا تھے پردیش کی جنتہ نے پاس سے دیکھا ایک سماجوادی پارٹی نے ایسے لوگوں کو ساتھ لینے کا کام کیا جو بائیڈ ایلیمنٹس ہیں تو آپ بھی جا رہا ہیں ابھی میرے سارے میتر لوگ گئے ہیں مد کرنا عوی کرتا کے روپ میں میں بھی ابھی جاؤں گا وشواس پورا ہے وشواس من میں ہے وشواس اچیت کے لیے شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں برجیش پاٹک بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور ان کا کائنا ہے کہ پھر سے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی کی اتر پردیش میں سرکار بنے گی اور تمام جگہیں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پرجنڈ بہمت کی سرکار بننے کی خبریں آ رہی ہیں اور پورا وشواس ہے کہ ان کو بھی جیت حاصل ہوگی کیمرمن گریش کے ساتھ سیمہ ابنقوی بھارت سمچار لکھ نو